اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکولوجست خزرا سہیل السلام علیکم والیکم السلام میں ٹھیک آپ سنائیں میں ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں ڈپریشن ہے کیا اور کیا یہ ایک بیماری ہے جی بالکل اگر ہم نفسیات کو پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے اور سب سے کامن جو آنے والی بیماری ہے وہ ڈپریشن ہی ہے اور آج کل یہ ایک فیشن کے طور پر سب لوگوں کے زبان پر بھی ہے لیکن اگر ڈپریشن کو سمجھا جائے تو بیسیکلی ڈپریشن جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جو پاسٹ یعنی کے ماضی سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے پاسٹ میں ہونے والے ہمارے کچھ اس طرح کے ایونٹس جو ہمیں کرونکلی ڈسٹرپ کر دیں یعنی منٹلی طور پر ایموشنی طور پر سپیشلی ہمیں ڈسٹرپ کر دیں وہ تمام مسائل جو ہے آگے جا کر ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں اور یہ بیماری ہے اور اس کو بیماری کے طور پر ہی ڈیل کیا جاتا ہے اس کو نہ کہ صرف میڈیسنز کے ثروب بلکہ بہترین سائکو تھرپیز اور کاؤنسلنگ کے ثروب بھی اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر آپ سائکولوجیکل پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہوتی اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے اس کا جو ہے ڈیفرنس وہ سمجھ میں آنا اس کی ڈیفرنس کو سمجھنا اور آپ کو یہ بات سمجھنا کہ کیا آپ کو واقعی ہی ڈپریشن ہے یا نہیں اس کے لئے کنسلٹنٹ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے تو ڈپریشن کی وجوہات ہیں کیا ایسا کوئی بھی ایسے ایونٹ جو آپ کی زندگی کو ایموشنلی طور پر ڈسٹرپ کر دیں ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ بڑی مین وجہ ہوتی ہیں ہمارے کسی بھی سائکولوجیکل پرابلم کو جو جنم دیتی ہیں اب اگر میں بات کروں کہ کسی انسان کے لفون کی ڈیتھ ہو جا اور وہ سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہے تو وہ اس جس کو برداشت نہیں کر پاتا ہم تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنسٹیویٹی کا مادہ رکھا ہوئے ہم کتنے سنسٹیو ہیں ہر بندہ اپنی جگہ پر ڈیفرینٹ پارٹس سنسٹیو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوور سنسٹیو ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو یا ان ایونٹس کو اوورلی جو ہے وہ پرسیف کرتے ہیں جب وہ بہت زیادہ اوور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ذہنی صلاحیہ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ چیز کرونک ہونا شروع ہوتی ہے پھر وہ ذہن کو خراب کرتی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ ہمارے جسم پر ایفیکٹ ڈالتی ہے جس سے پھر سب کو پالا چل جاتا ہے کہ اس پرسن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ جو ڈپریشن کا مریض ہوتے وہ اپنی روز مر رہا ہے زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں اچھا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اگر وہ ڈائیگنوزڈ ہے اور اس کو اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں پتا ہے تو وہ اس زندگی کو بڑا سلو سلو جو ہے گزارتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے پرابلم سے آرڈی الجا ہوا ہوتا ہے گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں جو سپورٹیو رول ہے وہ ان کی فیملی کا ہوتا ہے اگر فیملی تھوڑا سا سپورٹ کرے اور ایک اچھا رول پلے کرے کیونکہ دیکھیں ہمارے زندگی میں دو طرح کی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں ایک جو ہماری فیملی ہوتی ہے اور ایک جو ہمارے سوشل سرکل میں ہوتے ہیں جو ہمارے فرینڈز ہو گئے یا ہمارے اور ایسے لوگ جو ہمیں ایموشنلی سپورٹ کر سکے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتا چلے یا کسی بھی سائکولوجس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اس کو سائکولوجس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے یا کسی اور سائکولوجیکل پرابلم سے یا کر سفر کر رہے تو ہم فیملی کو کانسل کرتے ہیں یا ان کے جو بہت کلوز ریلیکشنز ہیں ان کو کانسل کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ پرابلم ہے آپ کے پیشنٹ کے ساتھ تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں گے مورالی سپورٹ کریں گے یعنی کہ ڈپریشن کے مریض کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کی بھی کانسلنگ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے فیضہ اس کے بغیر نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا فیملی سپورٹ ایک انڈیویجویل کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں اللہ باکھ نے فیملی اور لوگوں کو اے ساتھ کیوں منایا ہے اور ان کے انٹریکشن کیوں رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا تو اس کو ساتھ رہنے کا صلیقہ سکھانا وہ فیملی ہی سکھا سکتی ہے اور اگر فیملی یہ بات سیکھ لے کہ ایک ڈپریشن کے پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو میرا خیال سے بہت سارے لوگ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں وہ اس ڈپریشنز جلدی بہاں نکلاتے ہیں رادہ دن وہ فیملیز جو بلکل فالو اپ نہیں لیتی بلکل توجہ نہیں دیتی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم دوائیاں تو دے رہے ہیں ہم ان کو کامسلنگ تو کروا رہے ہیں تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے وہ خود کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے اچھا ڈپریشن میں ہم نے دیکھے کہ لوگ زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں بہت ڈپریس فیل کرتے ہیں تو عام جو مایوسی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے اور جو ڈپریشن میں جو مایوسی ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے مطبع ایک عام انسان جج کر سکے کہ وہ ڈیپریشن میں ہے یا نہیں ہے اچھا ایک ٹیگناسٹک ٹرائٹیریہ ہے جو ہمیں ڈیفائن ہے اگر جس کو ڈیپریشن ہے ایک دو سال کی ڈیر سال کی ایک میجر ہسٹری ہوتی ہے ان کی ان کے اس ڈیپریسیف فیز کی اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک موڈ میں نہیں رہتے فلیکچویشن آتی رہتی ہے کہ کبھی وہ ہیپی بطلب وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہیپی بھی ہیں ہیں اور وہ اس ایوینٹ میں اپنے آپ کو جو ہے کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل ہی الگ ہوتے ہیں وہ ہیپینس فیل نہیں کرتے ہیں وہ کبھی کوئی امید اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے یا اپنی امید نہیں جھگاتے پھر ہیلپلس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر مائنوں میں بھی وہ ہیپی چیزوں میں بھی وہ خود کو مایوس ہی فیل کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں گا مجھ سے نہیں ہوگا وہ مین وجہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ اگر فریکنٹلی ایک ڈیر سال سے ان کو یہ کنڈیشن ہو رہی ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں تو ایٹ مینز کہ وہ ڈیپریشن کے پیشنٹ ہے یعنی اگر یہ مائیوسی لمبیر سے تک چلتی ہے تو پھر یہ ڈیپریشن ہے بلکل اگر آپ کو یہ چھوٹی روٹ مطلب کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے سپیسیفک ایوینٹس میں ہیں تو وہ جو سپیسیفک ایوینٹس ہیں ان کی اگر ہم کو چینج کر دیں یا ہم ان میں کاؤنسلنگ کر کے ان کو تھوڑا سا ہم موڈیفائی کریں تو وہ سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اگر وہ پرسن خود چاہتا ہے تو اور جبکہ دیپریشن میں پرسن خود اس کنڈیشن سے باہر نکلنا نہیں جاتا تو یہ بڑی مین بجائے دیپریشن سے فک زہنی بھی ماری ہے یہ اس کا ہماری باڈی پر بھی کوئی اثر پڑھتا ہے فیسیف میں نے بھی آپ کو بتایا پہلے کہ یہ ہماری ایموشنل ٹرگر سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں ایموشنل جب انسان ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ پرولانگ ڈسٹرب رہتا ہے تو وہ ذہنی بیماری بن جاتی ہے ذہنی بیماری کے بعد وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں ہمارے جسم پر اب جب وہ ایفیکٹس ہم اپنی باڈی پر لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ چیز پوری دنیا یا لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس پرسن کو کوئی ریلیونٹ ایسی بیماری ہے کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ بہت عجیب بیہیف کر رہا ہے یا یہ بلکل اب دیکھیں کسی انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے انسان جب تک اس کے فیزیکل سیمٹم سامنے نہیں آتے تو یہ جو بیماری ہے جو سائیکلوجیکل ایشو ہے یہ بڑھتے بڑھتے فیزیکل ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ فیزیکلی ایفیکٹ کرنا شروع کر دے تو پھر سب کو پتا چلنا شروع ہو جاتا کہ ہاں یار یہ بندہ بیمار ہے اچھا جو ڈپریشن ہے اس میں ہمارے جو جینز ہوتے ہیں جینی آتی عمامل جن کو کہا جاتے ہیں وہ بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں ہاں جینز بہت زیادہ لیکن 50 پرسنٹ جو ہیں وہ ہمارے ہارمون جب ہمارے جینز جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ہمارے ہارمون فلکچویشن میں یہ بہت اہم کی دار ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کی فیملی میں کوئی بھی ہسٹری اگر ہے یا آپ کی فیملی میں دو سے تین نسلوں کا ہم ایک کرائیٹیریہ سیٹ کرتے ہیں اگر بالفرس پہلی نسل میں کسی کو بھی پرابلم ہوئی ہے تو دوسری نسل میں نہیں تو تیسری میں آ سکتی ہے وہ کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کسی ایسی ایسی ٹرگر کی وجہ سے ہوتی ہے جس طرح آپ کو بطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کزن میرے جس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں کوئی بھی میڈیکل یا سیکلوجیکل ایشو ہے تو کزن میرے جس سے آوائیڈ کریں ہم آج بھی اپنی ریچولز میں کائم ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو برادری ایسی ہے وہ باہر کر نہیں سکتی فیملی سے باہر پاکستان میں نہیں سوچ جاتا بلکل ایسی ہی ہے اور اس کا مین وجہ یہی ہے کہ وہ بیماریاں آپ بیسکلی پھیلا رہے ہیں جین ٹو جین چیزیں وہ آپ کنورٹ ہو رہی ہیں جی جی جین کے علاوہ یہ کس ایس کے لوگوں کو زیادہ ہے مطلب میل اور فی میل میں اور یہ کن کن ایجز کو زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن زیادہ تر دیکھا جاتا ہے میلز میں انزائیٹی جو ہے وہ فی میلز میں ہوتی ہے اور میل کو جو ہے زیادہ تر ڈپریشن میں وہ کرتے کیونکہ میل ایک لوجیکل کونسپٹ کو لے کر جلتا ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایموشنل ٹریگر جو ہے وہ بہت کم ہائلائٹ ہوتا ہے عورت کا بڑی جلدی ہو جاتا ہے تو عورت باقی بیماریوں میں وہ زیادہ کرتی ہے سفر کرتی ہے لیکن جو مرد ہے اس پہ ڈپریشن جو ان کو زیادہ شروع ہو جاتا ہے ان کو کیونکہ میل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آوائیڈ کرتے ہیں یہ بات کسی کو بتانا کہ اگر کسی کو یہ بات پتا چل گئی کہ میری یہ ناکامی ہے یا میں اس طرح ایموشنل ڈسٹراب ہوں تو وہ میرا فائدہ نہ اٹھائے تو وہ یہ چیز جب لوجیکل کونسپٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر میل جو ہیں وہ موسٹلی اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اچھا آپ نے ڈپریشن اور انزائیٹی کی بات کی تو ان میں کیا فرق ہے اچھا انزائیٹی یہ بڑا میجر ڈیفرنس ہے ڈپریشن جو ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ پاسٹ سے ریلیونٹ ہوتا ہے کوئی پاسٹ ایونٹس ہیں جو ایسے گزری جنہوں نے آپ کو ایموشنل ٹریگر کیا جو انزائیٹی ہے وہ فیوچر ریلیونٹ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو دو منٹ بعد کا کوئی خوف دو گھنٹے بعد کا کوئی خوف دو سال بعد کا کوئی خوف اس اس میں آپ کی جو ظاہری علامات سامنے آتی ہیں جیسے شیورنگ ہونا کنفیوز ہو جانا نین نہ آنا اور ذہنی طور پر جو ہے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ڈسٹریک بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ ڈسٹریک بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہ کام کو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو بھی وہ والا کام بھی کرنا تھا وہ تھرڈ ہمارا جو ہے یہ کام رہتا ہے فوکس نہیں کر پائیں گے انزائیٹی کے پیشنٹ ڈپریشن کے پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں فوکس ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کرنا ہے اور وہ یہ بات اگر سمجھ لیں تو وہ بہت اچھے سے چیزوں کو منٹین کر سکتے ہیں اچھا اپنی مدد آپ کے تحت ہم کس طرح سے ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت تو جس انسان نے آنا ہے وہ پہلے یہ اپنی نویت سمجھے کہ پرابلم کیا ہے ہم جو سب سے مین ٹریگر ہوتا ہے نا دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں دو ایسے انسانوں کو علامات دی ہیں یا دو زندگی زندگی کے دو ایسے حصے ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے ایک حصہ ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے اس نے ہماری زندگی میں آنا ہی آنا ہے جیسے کہ آپ کی زندگی موت ہے کسی کے پیدائش ہے ٹھیک ہے آپ کی زندگی میں آپ کا چینج اوور ہے وہ آنا ہی آنا ہے یعنی موت کو ہم نہیں رکھ سکتے تو اس کے بارے میں ہی ڈپریس ہونا یا وہ پہلے ہی ہے تو موسٹلی لوگ ڈپریس تب ہوتے ہیں جب وہ قدرتی کسی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ اس بات پر سوچ نہیں رہے ہوتے یہ ایک مین ٹریگر ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے ڈپریس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے کی اب بھئی ڈیتھ ایک قدرتی عمل ہے ہونی ہے سب کی ہونی ہے اس پر آپ اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ڈپریسن کا شکار ہوں گے تو پہلے آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں اور جس پرابلم کا شکار ہیں کیا وہ اس کو آپ بدل سکتے کیا آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیں اچھا سائیکو تھیرپی جو ہوتی ہے وہ کتنی مفید ہوتی ہے اچھا سائیکو تھیرپی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے زیادہ important role play کرتی ہے یہ ایک intervention plan ہوتا ہے جس میں ہم ایک انسان اور اس کی بیماری کے درمیان جو ہے ایک bond پیدا کرتے ہیں اور اس کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بیماری جو ہے وہ اس اس problem سے relevant ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی depression ہے تو وہ depression کن کن وجوہات سے relevant ہے ان میں کیا چیز accept کرنے والی ہے کیا چیز change کرنے والی ہے experts basically ان کا role ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس کی نویت اس کی problem اس کے emotional triggers کے according ہی deal کرتا ہے اچھا جو anti-depressant medicine ہوتے ہیں کیا اس سے اس کا proper علاج ممکن ہے یا یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے اچھا کوئی بھی psychological issue ہے اگر ہم depression کے ہم تو depression کی بات کریں اس کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں اس کا relapse ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کو follow ups پر رہنا پڑتا ہے اگر آپ کو medicine بلفرز آپ anti-depressant لے رہے ہیں آپ کا وہ جو ایک chronic issue ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے follow ups پر رہیں psychotherapy basically یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جسے کہتے ہیں homeopathic medicine ہے یہ ہلکا ہلکا کر کے اثر کرتی ہے لیکن یہ بڑا long time آپ کو effect دیتی ہے تو اس لیے آپ جو therapy کرواتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو اس phase میں یا اس phase کے بعد بھی آپ کو follow up پر رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ relapse نہ کریں کیونکہ انسان ہے آپ کو پتا ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور انسانوں سے ہو سکتی ہے اچھا ایک انسان جو depression میں یا تو وہ گزر چکا ہے یا اس نے اس طرح کی cases دیکھے ہیں تو وہ کن کن اقدامات کو follow کرے کہ وہ depression سے بچ سکے اچھا depression سے بچنے کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا communication gap جو ہے وہ ختم کریں صحیح آپ اپنی بات کو کہنا سیکھیں اپنے emotions کو express کرنا سیکھیں mostly لوگ اپنے emotions کو express نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ tension depression کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی trigger اس طرح کا ہے جیسے ابھی تک ہم نے جتنی بات کی اس میں آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں ہماری main triggers ہو سکتے ہیں emotional disturbance ہے کسی کا چلے جانا ہے آپ کے زندگی سے break up ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری ایسی وجہاتیں جو لوگوں کو آج کے دور میں financial issues ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ہم stable نہیں ہو پا رہے یا ہم آگے کچھ کر نہیں پاتے ان situations میں آپ کسی expert کی help لیں تاکہ آپ کو ان تمام problem سے تھوڑا سا چھٹکارہ مل جائے آپ کو ایک راہ مل جائے کہ جو psychologist ہوتا ہے یا جو psychiatrist ہوتا ہے نا وہ آپ کو مسئلے کا حل نہیں بتاتا لیکن جب آپ اس کے ساتھ مسئلہ discuss کرتے ہیں تو آپ کو ایک راہ مل جاتی ہے solutions دکھاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اس کا حل ہو سکتا ہے بالکل وہ جو مسئلوں کے پہاڑ ہیں نا وہ زیادہ ہلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر جو حل ہیں ان کی حل کی راہیں نکلتے ہیں راہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بڑا ہمارے لیے positive ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی problems کو discuss کریں گے تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج تک کا program اور آپ نے دیکھا کہ جو depression ہے یہ ایک بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے لیکن اس کا حل موجود ہے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے depression کو سنجیدگی سے لیں اور وقت پر اس کا علاج کروائیں communicate کریں اپنے مسائل کو جانیں تو اس کا حل بہت ہی آسانی سے مل سکتا ہے اور آپ ایک normal زندگی گزار سکتے ہیں تو اپنی host فضا حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ